بسم اللہ الرحمن الرحیم دفتر پر دستی بوم سے حملہ کیا گیا ریسکیو کے مطابق حملے میں ایک شخص جاں بہا کچھ افراد زخمی ہو گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں لیاقت آباد کے علاقے میں احساس پروگرام کے دفتر پر دستی بوم حملہ کیا گیا اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی چڑے ملک منبر حسین ملک منبر حسین تفصیلات بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے دیر اصلا سبانی آپ کے کوئی قبر جائے لیاقت آباد دست نمبر پر احساس پروگرام سینٹر کا یہ جگہ تھی جہاں پر دو ناملوم موٹر سیکل سوار سیکر بم پھینکر فرار ہو گئے جس زخمی کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بھاک ہو گیا ہے جبکہ چھے اس میں زخمیوں ہیں اور زخمیوں میں ایک رینگلز کا ایلکار بھی شامل ہے جنہیں سبیم داد کے لیے آباسی شہی اسپطال منتصم کیا گیا ہے جہاں انہیں سبیم داد بھی جا رہی ہے سام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گی شریف آباد کھانے کی حدود ہے لیاقت آباد دست نمبر پر احساس پر دشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے اور آج بھی شکوٹی گاروں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو رینگلز کی گاڑی کھڑی تھی وہ دشت گردوں کا نشانہ تھی شکوٹی الکاروں کو اور نشانہ بنایا ہے کریکٹر کے ذریعے یہ جباکہ کیا گیا ہے لیاقت آباد کا یہ ایریا ہے اور کراچی میں آج یہ پہلا واشا پیش آ گیا ہے دشت گردی کا جس میں چھ ساد شخصی ہوئے ہیں جن میں ایک رینگلز کا ہلکار بھی شامل ہے جبکہ ایک شخص ہے اپنی جان کی بازی آ رہ گیا ہے ہم آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ سوکناک سوکل آج بیش آئیے لیاقت آباد میں سکورٹی اور ملک منوبر حسین یہ بتائیے گا کیا ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جیسا آپ نے بتایا کہ دسی بوم حملہ کیا گیا ہے تو کیا ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں ملزمان پل کے اوپر سے یہ کریکر پھینکا موٹسیکل سوال ملزمان سے جو کریکر پھینکنے کے ساتھ ہی فرار ہو گئے ہیں تم ان کی تلاش کے لیے سکیسٹی پوٹیج کی سوارہ لیا جا رہا ہے سکیسٹی پوٹیج میں جو ہم ان کی نشاندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کہ ان میں پہچانا جا سکے کہ ملزمان کون ہیں تم ملزمان اتدائی طور پر فرار ہو گئے ہیں ان کی ضرورتاری عمل میں نہیں آتا جی رامیہ افسوسناک بات کے لیے اکتاباد اچھا سنٹر کا جو پروگرام کا سنٹر کا اس کے یہ راقیہ پیش آیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج دوسرا بات ہے کہ آج کے بزن میں اس سے کمل گھوٹی جو سنٹر کندون جلالسہ سنٹر وہاں پر اس کے لیے کا ریلے فاتہ کے شریف بزار میں یہ واقعہ پیش ہے جہاں رینجرز کی الکار نشانہ بنے ہیں تو آج یہ دوسرا بہشت گردی کا واقعہ ایک گھوٹی میں سے قبل ہو چکا ہے اور آج یہ لیاکتاباد میں پیش آیا ہے کام سکوٹی گروں کا کہنا ہے کہ اس بہشت گردانہ کاروائی میں بھی سکوٹی الکاری نشانہ پہ تھے مگر جو ہے یہاں پر بگر لوگ جیسی زد میں آئے ہیں جبکہ ایک رینجرز کا الکار اس میں زخمی ہو چکا ہے تمام زخمیوں کو آباسی شاید اسپطال میں تیب انداد کے لیے منتقل کیا گیا جن میں بتا جا رہا ہے کہ ایک زخمی کی حالت جو ہے وہ سلیلے زخم زخمی میں سلیل روشن علی ویشان فیضان اور سابر علی کے نام جو ہے سامنے آئے ہیں جو اس میں زخمی ہو رہے ہیں ملک منور یہ بتائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ آج کا یہ دوسرا واقعہ پیش آ چکا ہے گھوٹکی میں دماغہ ہوا ہے اس کے بعد احساس پروگرام کے دفتر پر دستی بوم سے حملہ کیا گیا اس ساری صورتحال کے بعد کراچی میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جو سیکیورٹی کو غوری طور پر جو ہے وہ ہائی الڈ کر دیا جائے جائے بخور پر احساس پیس سینٹر ڈی آئی جی اور رینجرز کے علاو سران بھی یہاں پہنچ چکے ہیں جبکہ پورے اس علاقے کو اور جو سینٹر جو جس میں یہاں پر خواہتی ہیں احساس پروگرام سینٹر کے میں موجود تھی جو کہ احساس کفالت پروگرام کے ذریعے یہاں سے رکم لیتی ہیں یہاں سے وہ گین کو ہٹا جیا گیا کہ رینجر و پولیس یہاں بھائی نفری پہنچ چکی ہے اور یہ آج جو ہے ایک افتو سناس واقعہ یہ نین جن جان آباد علاقہ ہے لیاقت آباد نین گھر ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آئے یہ دوسرا آج کی طریقے میں یہ دائشت جدرنا حملہ ہوا ہے اس قبل میں نے جیسے بتایا کہ گھوٹسی کے علاقے میں پیش آیا ہے اور آج یہ نکراشی کے علاقے لیاقت آباد میں پیش آیا ہے جس میں چھے افراد اس میں شخمی ہو چکے ہیں جبکہ ایک شخص جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے کام جائے دائشت جدرنا کاروانی آگے اور ایک بار صرف جو ہے وہ صار اٹھانے لگی ہیں دائشت جدرنا آج کی طریق میں صوبہ سندھ کے یعنی کہ بھوٹکی اور کراکی میں ان کو نشانہ بنایا ہے اور یہ دائشت جدرنا کی کاروانی جو کہے کر بم کے ذریعے بہت شکریہ ملک منور حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسرا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد سیکیورٹی کو ہائی لٹ کر دیا گیا ہے کراچی کا علاقہ ہے لیاکت آباد جو کہ گنشار آباد علاقہ ہے وہاں احساس پروگرام کے دفتر میں دستی بم حملہ کیا گیا ریسکیوں کے مطابق حملے میں ایک شخص جام حق اور شیعہ افراد زخمی ہو گئے ہیں گھوٹکی میں گھوٹا مارکیٹ کے قریب دھماکہ ایک شہری اور دو رینجرز احلکار شہید ہو گئے رینجرز کی گاڑی گھوٹا مارکیٹ کے قریب علاقے میں کڑی تھی ڈی ایس پی گھوٹکی نے گھوٹا مارکیٹ میں دھماکے کی تصدیق کر دی ہے دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے سن میں ایک دفعہ پھر دہشت گردانہ کاروائیوں کا آگاز ہو گیا ہے کاراشی میں بھی احساس پروگرام کے دفتر پر دستی بوم حملہ کیا گیا دوسری جانب گھوٹکی میں گھوٹا مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے ایک شہری اور دو رینجرز احلکار شہید ہو گئے ہیں رینجرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے رینجرز کی گاڑی گھوٹا مارکیٹ کے قریب علاقے میں کڑی تھی ڈی ایس پی گھوٹکی نے گھوٹا مارکیٹ میں دھماکے کی تصدی کر دی ہے دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گھوٹکی میں گھوٹا مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے ایک شہری اور دو رینجرز احلکار شہید ہو گئے رینجرز کی گھوٹا مارکیٹ کے قریبی علاقے میں کھڑی تھی ڈی ایس پی گھوٹکی نے گھوٹا مارکیٹ میں دھماکے کی تصدی کر دی ہے دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی ہائی الڈٹ کر دی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے گھوٹکی سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹیوی ٹوڈے عبدالشکور عبدالشکور گھوٹکی میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں دو رینجرز ہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں اس دھماکے کے بعد سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور کتنے زخمی ہیں اس واقعے میں جی پلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھوٹکی شہر میں جو ہے گھوٹا مارکیٹ میں رینجرز کی کھڑی گاڑی میں بم دھماکہ دیا گیا ہے اور رینجرز اور پلیس ہلکاروں نے جو ہے اس کو ایریر کو کوریڈرن کر دیا ہے جو ان کو جو ہے نسیل کر کے تحقیقات کی جاریہ آیا کہ یہ دھماکہ خود کش ہے یا کسی سینڈر کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ ابھی تک بھی پلیس جو ہے وہ معلومات کر رہی ہے عبدالشکور یہ بتائے گا دھماکہ کس نویت کا تھا دھماکے کی شدت کتنی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ بشکور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے گھوٹکی میں گھوٹا مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے ایک شہری اور دو رینجرز اہلکار شہید ہو گئے ہیں دھماکی کی نویت کیا تھی تحال اس پر تفتیش کی جا رہی ہے اہم خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ نے جسٹس کازی فائز ایسا کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کاربائی رکھوانے کے لیے آئینی درخواßوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اہم خبر سے آپ کو سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کی کاربائی رکھوانے کے لیے آئینی درخواßوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو آج شام چار بجھے سنائے جانے کا امکان ہے جسٹس عمر عطا بنڈیار نے ریمارکس دیئے کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج چار بجے فیصلہ سنائیں گے ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں انشاءاللہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سردارتی ریفرنس کے کاروائی رکمانے کے لیے آئینی درخواستوں پر سمات کے دوران ایف بیار نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ سر بمہر لفافے میں جمع کروایا قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بھی سر بمہر لفافے میں دساویزات پیش کی ہیں بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا اب اس پر کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ تمام دساویزات ریکارڈ پر لا چکے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے فروغ نسیم سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ اس کی تصدیق کرائیں وکیل منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کا اصل میں کیس ہے کیا فروغ نسیم نے کہا ان کا اصل کیس وہ نہیں ہے جو ریفرنس میں ہے برطانوی جسٹس جبرالٹر نے خود کو اہلیہ کی مہم کے ساتھ منصلے کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی اہلیہ کی جائدادیں خود سے منصوب نہیں کی بدقسمتی سے فروغ نسیم غلط بس میں سوار ہو گئے حکومت ایف بی آر جانے کے بجائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل آ گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کاؤٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکمانے کے لیے آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک زیئے ہیں کہ اگر جسٹس کا اتفاق ہوا تو آج چار بجے فیصلہ سنائیں گے ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں انشاءاللہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سپریم کاؤٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس رکمانے کے لیے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی بیورو چیف رانا کامران رانا کامران اس کیس کے حوالے سے تفصیلات بتائیے گا جی بالکل اسلام آباد سپریم کورڈ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کہ اس کا فیصلہ ہے وہ محفوظ کرنی اور آج شام یہ فیصلہ جو ہے وہ سمائے جانے کی امکانات ہیں سپریم کورڈ نے دس رکی لارجر میں جسٹس قاضی فائز جس میں مفاق مقیل فروغ نظیم نے اپی آر کے دس رکی جو ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروا ہے جبکہ اپی آر کی جانب سے بھی جسٹس قاضی کی اہلیہ کا ٹیکس رکار جو وہ عدالت میں جمع کروایا گیا تھا فروغ نظیم کے رکار پر بینٹ کے ساتھ جسٹس عمر کا بنگیال نے کہا کہ ہم ابھی یہ رفاظت کا جہدہ نہیں لیتے اور نہ ہی اس پر کوئی آرڈر پاس کریں گے موزر جائے کی بیگم صاحبہ تمام دس رکارڈ لائے چکی ہیں آپ اس کی تصدیق کرویں ہم ابھی درواز پوار کے وکیل جو جو منیر ملک ہیں ان کو سنتے ہیں اس دوران جسٹس قاضی فائزہ کے مزین منیر اے ملک نے بھی یہ لفافے میں دستاوی جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ذریع زمین پاسپورٹ کی نکول جو ہیں وہ بھی جمع کروا دی ہیں عدالت میں جو اس طول کے وکیل نے جو منیر ملک نے اپنے درائل میں کہا کہ افتحاد چل دی کیس میں سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل پر بادریتی کے عزامات سے فروان سیم نے کہا کہ اس کا اصل کیس وہ نہیں کیوں ریپنس میں ہے جسٹس قاضی فائزہ نے کبھی اہلیہ کی جدادے خود سے منصوب نہیں کی الیکشن اور نیب قوانین میں شوہر اہلیہ کے ساسوں پر جواب دے ہوتا ہے فروان سیم نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ نے سپریم کو اٹھانے میں دیر کرتی بدکسمتی سے فروان سیم غلط بس میں سوار ہو گئے ہیں تو اس طرح کے کافی جو ہیں وہ ریمارکس اس کے بعد جو ایپ بی آر جا ہے اس کے حوالے سے کافی ایشوز تھے ایپ بی آر اپنا کام جا ہے جو انہوں نے کہا کہ ایپ بی آر اپنا کام کرے تو ہمیں یہ ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس میں ہمیں اس میں کودرے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لابے جو ریکارڈ ہے ایپ بی آر پہ جو ادم اعتماد ہے قاضی فائزہ فیملی کا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اداروں پہ تو اس کے بعد انہوں نے روان سیم نے کہا کہ اگر ایپ بی آر اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے تو اس کے حلابی کار بھی ہونے کی اور اس کو جو ادارے ان کو تنبیح کرنی چاہیے تو منیر ملکہ کہا ہوا تھا کہ سپریم جو ڈیڈیشل کانسلہ وہ احکامات پر شوک آس نوٹس میں ایک فرق ہے سپریم ڈیڈیشل کانسل صدر کے بادنیتی ہے جو کنڈیکس ہے اس کے بادنیتی کا جہدہ لے اور کانسل کا کام صرف حقائق کا تیان کرنا ہے یہ بتائیے کہ آج بڑا دلچس مقالمہ ہوا ہے وکیل منیر ملک نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کا اصل میں کیس ہے کیا جبکہ فروغ نسیم نے کہا کہ اصل کیس وہ نہیں ہے جو ریفرنس میں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے بلکل زاری طور پر تو ایسی نکھتا ہے کہ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں یہ اگر میں تفسرہ کروں تو یہ میں سمجھ داؤں گے جیسے حکومت کو بھی جو چڑی دل کا جو ہے وہ مسئلہ بن چکا ہے اور کمت بھی اس کا شکار ہو چکی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو بلا وجہ کی اپنے گلے میں وہ جو باتیں ڈال رہی ہیں حکومت وہ ان کے لیے یقیناً میں ہائے رہی ہے اور یہ اس میں دیکھیں جب وہ بہید دوگر کا ترکرہ ہوا جبکہ اس کے پاس کہاں سے اس طرح کی انفرمیشن آئی اس کو کس نے دلیور کی تو جب یہ سارے معاملے کی پراپپر میرر پر چھاند بھی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے کچھ اور ہی نکلے گا دیکھیں اس میں اگر ہم تھوڑا سا مادی میں جائیں تو جو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہید دوگر کس کی سادش کا شکار ہوئے کس کی کہنے پر انہوں نے یہ کیا اور آج وہ اس کو بھی چھوڑ کر اور اس کو پرسو نہیں کر رہے اور یہ حکومت اس کو اتنا سیریف لے رہی ہے اس کے بعد صدر کس میں انوالمنٹ کر رہی ہے اور کسی ایک کسی ایسے آدمی کی درہاز پر اتنے صحت مارک دینے صدر کے تو یہ یقینہ حکومت کو یہ چیزیں فیض ہے اور یہ دیکھیں جو عدلیہ کے یہ کہنا تھا کہ عدالت جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور یہ تمام فیصلے میرٹ دوں گے ہم اللہ کے حضور جواب دے ہیں اور ہم اپنے حضور جواب دے ہیں اور یہاں پر بلکل ہر چیز کی جو ہے ہر اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا کہنا تھا حکومت کے لئے درنا فیصلے پر ایکشن لینا ہوتا درنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو حکومت نے کہا کہ لینا تو دونوں ججز کے علاوہ لیتے اور کبھی اس دل سے مقال میں آپ ہوئے لیکن جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا اور امید ہے کہ آج شام چار مجھے فیصلہ سنائے جانا کے امکانات ہیں لیکن یہ مزید ججز نے یہ تھوڑا سا اس میں یہ لچک دیا ہے کہ مزید ججز جو ہیں وہ آپس میں فیصلہ کریں گے اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس فیصلے جو اس پہ کیس کا فیصلہ سنائیں گے بہت شکریہ رانا کامران آپ سے ہم تفصیلات لیتے رہیں گے اس کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکمانے کے لیے آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس عمر عطا بندیان نے ریمارکز یہ ہے کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج چار بجے فیصلہ سنائیں گے خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کورٹ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا حکومت اتحادی جماعتوں کے تحفوظات سے متعلق مشابرت ہوگی ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کرونا وائرس کے مجموعی صورتحال پر غور ہوگا وزیراعظم کرونا اقومی عالمی چالنجز پر کورٹ کمیٹی سے مشابرت کریں گے کورٹ کمیٹی لداخ تنازع پر چین بھارت کشیدگی کے معاملے پر بھی بحث کرے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کورٹ کمیٹی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا اجلاس میں ملک میں کرونا وبا کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا کرونا اور دیگر امور پر حکومتی فیصلوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا کورٹ کمیٹی اتحادیوں کے تحفظات اور دیگر معاملات پر غور کرے گی وزیراعظم کورٹ کمیٹی ممران کو حکومتی فیصلوں پر اعتماد میں لیں گے معاشی ٹیم کورٹ کمیٹی کو بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دے گی احساس پروگرم ٹائگر فورس اور دیگر اقدامات میں پیش شفت پر بریفنگ ہوگی کورٹ کمیٹی لداخ تنازے پر چین بھارت کشیدگی کے معاملے پر بھی بحث کرے گی وزیراعظم پنجاب روٹوں کے گلے شکوے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہم خیال گروپ نے عثمان بزار کے قرادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا عثمان بزار نے عراقین اسمبلی کو ان کے جائز کاموں کے حل کی یقین دیہانی کرا دی ہے کہتے ہیں عراقین اسمبلی کے حلقوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے وزیراعظم پنجاب سے پارٹی کے ہم خیال گروپ نے ملاقات کی سردار عثمان بزار نے عراقین اسمبلی کو ان کے جائز کاموں کے حل کی مکمل یقین دیہانی کرا دی انہوں نے کہا کہ عراقین اسمبلی سر کا تاج ہے ان کے جائز کاموں میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا کرونا کے باعث صوبے کو معاشی طور پر سوس صورتحال کا سامنا ہے پوری کوشش ہے پارٹی کے عراقین اسمبلی کے حلقوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے عثمان بزار سے غزن فراباس شینہ سردار شہاب الدین سردار محمد مہیو دین اعجاز خان محمد اعجاز حسین محمد آمیر انائی شہانی غلام علی اسغر خان کرنل ریٹائر غزن فراباس تیمور علی لالی بلال اسغر محمد احسن جانگیر اور گلریز افزل گوندل ملاقات کی جس میں ہم خیال گروپ نے اپنے شکوے شکایات کی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختل مینگل کو مرانے کی کوششوں کا آگاس ہو گیا شیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے مذاکراتی کمیٹی کا پیغام پہنچا دیا شیرمن سینٹ نے بی این پی سربراہ سے ملاقات کی اور انہیں مذاکراتی کمیٹی کے طرف سے جلد ملاقات کے اطلاع بھی دی ذرائع کے مطابق سردار اختل مینگل نے اپنے موقف اپنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ جو کرنا تھا کر لیا اب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اب حکومت نے پیش رفت کرنی ہے میڈیا سے گفتگو میں سردار اختل مینگل نے کہا کہ صادق سنجرانی کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں وہ حکومت کے اتحادی اور چیرمن سینٹ ہے اس لیے وہ آئے تھے چیرمن سینٹ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ جا کر حکومت سے پوچھیں کہ معاہدوں پر عمل کیوں نہیں ہوا دوسرے جانے وزیراعظم نے مذاکراتی کمیٹی کو اتحادیوں کو منانے کی ہدایت کر دی عمران خان نے پرویز خٹو کو اتحادیوں کے خلشات دور کرنے سے متعلق ٹاسک دے دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بین پی مینگل سے ہونے والے مذاکرات اور رابطوں پر بریفنگ دی گئی بین پی مینگل کے چھے مطالبات کے نقاط پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا جن نقاط پر عمل نہیں ہوا ان کے وجہات بین پی مینگل سے شیر کرنے کی ہدایت کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ بین پی سمیت تمام اتحادی ہمارے لیے اہم ہیں اتحادیوں کو ناراض نہیں کریں گے ان کے خلشات دور کیے جائیں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں خیبر پختونخواہ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا حجم نو سو تئیس ارب روپے تک متوقع ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا بجٹ نوے ارب روپے خسارے کا ہوگا ترکیات بجٹ کے لیے تین سو سترہ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی تعلیم کے لیے تیس ارب صحت کے لیے چوبیس ارب روپے رکھنے کا امکان ہے سڑکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک تالیس ارب چوراسی کروڑ سے زائد مختص کی گئی ہے خبائلی ازلاح کا ترکیاتی بجٹ تراسی ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز ہے سوبے کو بفاق سے چار سو ستتر ارب سے زائد ملنے کا امکان ہے بجلی خالص منافع اور بقائجات کی مت میں اٹھانویں ارب روپے سے زائد ملنے کی توقع ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی مت میں پچاس ارب روپے ملیں گے بینکوں سے چوالیس ارب روپے کرزہ لینے کی بھی تجویز ہے بات کریں گے کرونا وارث کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے حلاق تین تین ہزار سے بڑھ گئی ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھتیس مریض انتقال کر گئے اماد کی تعداد تین ہزار دو سو انتیس ہو گئی چار ہزار نو سو چوالیس افراد میں وارث کی تشخیص سے تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار باسٹھ ہو چکی ہے اب تک صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک سٹھ ہزار تین سو ترہاسی ہو گئی پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو چھتیس مریضوں کے زندگی نگل لی سن میں نو سو چونسٹھ پنجاب میں ایک ہزار دو سو پینسٹھ خیبر پختونخواہ میں ساتھ سو تہتر بروچستان میں نینانوے گلگل بلتستان میں اٹھارہ آزاد کشمیر پندرہ اور اسلام آباد میں پچانمے مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چار ہزار نو سو چوالیز افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی ہے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار باسٹھ ہو گئی پنجاب میں ایک سٹھ ہزار شہ سو اٹھتر سن میں باسٹھ ہزار دو سو انہتر خیبر پختونخواہ میں بیس ہزار ایک سو بیاسی بروچستان میں آٹھ ہزار نو سو اٹھان میں گلگل بلتستان میں ایک ہزار دو سو پچیس اور اسلام آباد میں نو ہزار نو سو اکتالیس آزاد کشمیر میں سات سو انہتر مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ بامن ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد چوراسی لاکھ ستر ہزار تک جا پہنچی چوالیس لاکھ پچاس ہزار مریض سے ہتھیاب ہو چکے کرونا وارث دنیا بھر میں چار لاکھ بامن ہزار زندگیہ نگل چکا مریضوں کی تعداد چوراسی لاکھ ستر ہزار تک جا پہنچی ہے امریکہ میں ایک لاکھ بیس ہزار 688 برطانیہ میں 42,288 اتلی میں 34,514 سپین میں 27,136 فرانس میں 29,630 جمنی میں 8,946 برازیل میں 47,87 افراد ہلاک ہو چکے ہیں کینیڈا میں 8,300 روس میں 7,660 بھارت میں 12,604 ترکی میں 4,882 ایران میں 9,272 افغانی سان میں 5,46 اور سعودی عرب میں 1,149 اموات ہو چکی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں آئندہ دو ماہ کے دوران کرونا بابا سے لڑنے کے لیے قوم بن کر مشترکہ اور مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی ہمارے اقدامات سے پتا چلے کہ وہران کنٹرول میں ہے ہمیں اتفاق رائے سے اقدامات کرنے ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوا بھی ان کے ہمراہ تھے وزیراعظم آزاد کشمیر چاروں صوبوں اور گلگل بلتیسان کے وزراء آلہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی وزیراعظم نے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا بابا کے خلاف متوازن حکمت عملی اپنائی ہے اس کے باوجود ہر ایک کو بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیراعظم نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشکل کے اس گھڑی میں قابل فخر کام انجام دے رہے ہیں پوری قوم ان کے خدمات کا اعتراف کرتی ہے میڈیا نے بھی اب تک اسی مہدرانہ کردار ادا کیا سنسنی خیزی پھیلانے سے گریز کیا جانا چاہیے وزیراعظم عمرار خان نے ہدایات جاری کی کہ ہماری تمام تر توجہ اور کوشش بابا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہونے چاہیے ہسپتالوں میں ادویات اور اکسیجن بیٹس کی دستیابی یقینی بنائی جائے خبروں کا سلسل آکے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی کے شہرمن بلاول بھٹو زرداری نے الزام آئد کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کرونا وائرس کی وبا بے قابو ہو چکی ہے بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور انہیں عام ذمہ داریاں سوم دیں کہ وہ حکومتی ناہلیوں کو سامنے لانے کے لیے موثر کردار ادا کریں عالم ادارہ صحت کی وارننگ وفاقی حکومت نے ہوا میں اڑا دی آپوزیشن اگر بری لگتی ہے تو عمران خان لوگڈون کے حوالے سے ڈبلی ایچو یا ڈاکٹرز کی رائے ہی سن لیں وزیراعظم کو علم ہی نہیں ہے کہ این ایف سی ایوورٹ کیا ہے ان کے اٹھاروی آنی ترمیم کے خلاف بیانات دراصل تیہتر کے دستور پاکستان پر حملہ ہے بلاول بھٹو نے رہنماؤں سے گفتگو میں کہا کہ اگر ٹڈی دل کی وجہ سے ملک میں کہت پڑا تو وزیراعظم عمران خان اس کے ذمہ دار ہوں گے پارٹی رہنماؤں عوام میں حکومتی کارکردگی سے متعلق آگاہی دیں جبکہ تمام ترماملات پر جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش شامدین کراچی میں کرونا سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سخت لوگ ڈاؤن کر دیا گیا جو دو جولائی تک جاری رہے گا کرونا سے متاثرہ 33 یونین کانسلز میں سخت لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے کرونا سے بچاؤں کی نئی حکومتی عملی کے تحت محکمہ صحت سندھ حکومت اور ڈپٹی کمیشنرز نے کرونا ہار سپارس کے نشاندہی کر کے کمیشنر کراچی کو ریپورٹ پیش کی تھی جس پر ان تمام علاقوں کو شودہ روز کے لیے سیل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ضروری کام سے نکلنے والوں کو ماسک لگانا لازمی ہوگا فاصلہ رکھنا ہوگا تجارتی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی البتہ کھانے پینے کے سامان کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز شام سات بری تک کھولے جا سکیں گے گھر سے صرف ایک فرد کو سامان کی خریداری کے لیے باہر جانے کی اجازت ہوگی اور خیابرزی کی صورت میں قانونی کاروائی کی جائے گی ان علاقوں میں ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ گھروں پر تقاریب بھی مناکت نہیں کی جا سکیں گی خبروں کا سرسلہ آگے بڑھاتے ہیں راولپنڈی ملتان فیصلہ آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سمارٹ لوگڈون کے تحت گلی محلے اور یوسیز سیل کر دی گئی ہیں صرف دودھ ہی میڈیکل سٹورز آٹا چکی سبزی اور فوڈ کی دکانیں کھلی ہیں راولپنڈی میں لوگڈون 30 جون تک جاری رہے گا نوٹیفکیشن کے مطابق یوسیز 21 سے یوسیز 29 سیل ہیں دودھ ہی میڈیکل سٹورز آٹا چکی سبزی اور فوڈ کی دکانیں کھلی رہیں گی فیصلہ بات میں حکومتی حکامات کے مطابق سمارٹ لوگڈون کو کامیاب بنانے میں ظلہ انتظامیہ ناکام ہو گئی آٹھ وزاروں کو سیل کرنے کے حکامات تو جاری ہوئے مگر ان پر عمل درامت نہ کروایا جا سکا قصور میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے یونین کاؤنسلز کو سیل کیا گیا گجرمالہ میں بھی سمارٹ لوگڈون کیا گیا بیشتر علاقوں میں داخلی اور خاجی راستوں پر بیریز لگا کر پولیس تائینات ہے ملتان میں کرونا کے خشے کے پیشے نظر تین علاقوں کو سیل کیا گیا ہے جن میں ایم ڈی اے چوک شارکنے عالم کالونی اور نیو ملتان کے دو بلوک شامل ہیں بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے خیبر پختونخواہ کے نو شہروں میں سمارٹ لوگڈون نافذ کر دیا گیا ایبٹاباز، سبات، نو شہرہ، مردان، شترال، مالاکند اور دیگر علاقوں میں بھی لوگڈون ہے پیشابر کے مختلف علاقوں میں احکامات پر عمل درامت نہ ہو سکا خیبر پختونخواہ کے نو شہروں میں کرونا سے متاثرہ علاقوں کو خاردار تارے لگا کر سیل تو کر دیا گیا تاہم مکمل طور پر عمل درامت نہ ہو سکا پیشابر، محس شافیہ کالونی، یونیورسٹی ٹاؤن میں، چنار روڈ، دانش آباد، حیات آباد کے دو فیز آسیا اور شنواری ٹاؤن میں سمارٹ لوگڈون لگایا گیا ہے اپرشترال کی تین وادیوں، ایبٹ آباد کے شاہ علاقوں، نو شہرہ کے پندرہ، مردان کے پانچ، سبات میں گیارہ اور بٹ کرام کے ساتھ علاقوں کو بھی سمارٹ لوگڈون کے تحت سیل کیا گیا ہے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والوں کو اب ائرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ کرانے اور اس کی ریپورٹ آنے تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا سیبل ایوییشن ڈوین نے بیرون ممالک سے آنے والوں کا ائرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے صرف اسلام آباد ائرپورٹ پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار سے زائد مسافروں کے کرونا ٹیسٹ سیمپل لیے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جنوہ شہروں کشمیر اور گردو نوا سے بھی کرونا ٹیسٹ سیمپل این آئی ایچ بھیجوائے جاتے تھے این آئی ایچ سے ٹیسٹ ریپورٹ کے لیے مسافروں کو دو سے چار دن انتظار کرنا پڑتا تھا بیرون ممالک سے آنے والوں کے کرونا ٹیسٹ کے لیے نیا لاحے عمل بنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کو پیٹرل بہران کے ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے عمران خان نے پیٹرل بہران میں ملویز کمپنیز اور زمہ دران کے خلاف کاروائی کے ہدایت کرتے ہوئے ملویز افراد کو گرفتار اور زخیرہ شدہ پیٹرل جبری طور پر مارکٹ نے سپلائی کرنے کا حکم دے دیا اوگرہ نے پیٹرل بہران کی ذمہ داری پیٹرولیم ڈوین پر آئیت کر دی ریپورٹ کے مطابق نو آئیل مارکٹنگ کمپنیز نے جان بوشٹ کر بہران پیدا کیا ڈی جی آئیل ڈاکٹر شفی افریدی اور پیٹرولیم ڈوین آفیسر اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے وزیراعظم نے کہا کہ پیٹرل بہران کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا بہران میں ملویز کمپنیز کے لائسنس معطل اور منسوخ کیے جائیں تمام آئیل مارکٹنگ کمپنیز کو اکتیس دن کا زخیرہ یقینی بنانے کا پابند کیا جائے دوسرے جانے وزیر خارجہ شاہ محمود کنیشی کا روس کے وزیر خارجہ سرگئی ریلیہ روف کے ساتھ ٹریلیفونک رابطہ دو طرفہ تعاون بڑھانے اور علاقائی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں وزیر خارجہ نے علاقائی تناظر میں اہم دو طرفہ ایجنڈے اور قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا وزیر خارجہ شاہ محمود کنیشی کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کو ایک اہم شراکتدار سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ طویر المدتی اور کسیر جہتی شراکتداری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے دونوں وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کسیر جہتی امور پر تعاون دو طرفہ تعاون پر اضافے کے پہلوں اور علاقائی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا شاہ محمود کنیشی نے کرونا وائرس کی وائرس سے روس میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر تحسیت کی وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب کو وزیراعظم عمران خان کی ترقی پذیر ملکوں کے لیے کرزوں کی ادائیگی میں سہولت کے لیے عالمی اقدامات کے بارے میں اپیل سے آگاہ کیا روسی وزیر خارجہ نے کرزوں کی ادائیگی میں سہولت کی حمایت کرتے ہوئے اس حوالے سے مصبت کردار ادا کرنے کا یقین دلائیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے شاہ محمود کنیشی نے بھارتی فوج کے جانب سے جاری دوہرے لاکڈون پور تشدد فوجی کاروائیوں اور مقبوضہ وادی میں عبادی کا تراسم تبدیل کرنے کی سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی انہوں نے اس سنگین صورتحال کو ختم کرنے کے لیے فور اقدامات کی اہمیت پر زور دیا آپ کو برانہ اس لیے چلتے ہیں سینٹ اجلاس جاری ہے جس جہاں پر سینٹر فیصل جعبید اظہار خیال کر رہے ہیں کراچی نوڈیرو لارکانہ جگہ جگہ بلاول ہاؤس جگہ جگہ شریف ہاؤس اور یہ سارے کے سارے آفیسز کیمپ آفیسز عام آدمی کے پیسے سے چلتے رہے ٹیکس پیر کے پیسے سے چلتے رہے جنابی چیئرمین یہ عام تھا وزیراعظم صاحب یہ سب کچھ عام تھا یہ ہوتا تھا چلتا رہتا تھا آپ تو وزیراعظم صاحب اپنے گھر کے جو ملازمین ہیں ان کا خرچہ بھی آپ خود اٹھاتے ہیں آپ کے جو گھر کی سیکیورٹی ہے اس کا خرچہ بھی آپ اپنی زیب سے کرتے ہیں جبکہ ماضی کے حکمران انہوں نے اس غریب عوام کے عرب و روپے اپنے سیکیورٹی پر لگا دیئے اپنی عیاشیوں پر لگا دی یہ آپ کیسے وزیراعظم ہیں عمران خان صاحب آپ نے ایک سال میں وزیراعظم آفیس کے خراجات اٹھارہ کروڑ سے زائد رقم بچائی اور ملکی خزانے میں واپس دی یہ آپ کس قسم کے وزیراعظم ہیں کہ جو اب آپ بہت ہی انتہائی ضروری جو بین الاقوامی دورہ ہوتا ہے صرف وہ کرتے ہیں اور اس پر بھی آپ اس قوم کے لاکھوں ڈالرز بچاتے ہیں اس کی ایک مثال ہے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں ہمارے سامنے ورلڈ ایکنومک فورم ڈیووز مختلف سرورائن مملکت چوہے وہ گیٹ انہوں نے دونوں پہ کیا خرچے کیے یوسف رضا گرانی عزت ماب آپ نے اس ضریب عوام کے چار لاکھ انسٹ ہزار ڈالر خرچ کیے ورلڈ ایکنومک فورم کے دورے پہ عزت ماب جناب وزیراعظم نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت آپ نے سات لاکھ باسٹ ہزار ڈالر خرچ کیے عزت ماب جناب شاہد خاکان عباسی صاحب آپ نے پانچ لاکھ اکسٹ ہزار ڈالر خرچ کیے اور وزیراعظم عمران خان آپ نے صرف اٹھ سٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے صرف اٹھ سٹھ ہزار نیو یورک یو این کا جو وزیٹ تھا جناب عزت ماب عاصد زرداری صاحب نے اس عوام کے غریب عوام کے تیرہ لاکھ ڈالر خرچ کر ڈالے نواز شریف صاحب نے گیارہ لاکھ ڈالر خرچ کر ڈالے عزت ماب عباسی صاحب نے سات لاکھ ڈالر خرچ کیے جبکہ عمران خان صاحب نے صرف ایک لاکھ باسٹ ہزار ڈالر خرچ کی واشنٹن ڈی سی اس ٹرپ پہ دو روزہ دورہ دو روزہ دورہ عاصف علی زرداری عزت ماب آپ نے سات لاکھ باون ہزار ڈالر اس قوم کے خرچ کر ڈالے تین روزہ دورہ نواز شریف صاحب عزت ماب آپ نے پانچ لاکھ انچاس ہزار ڈالر خرچ کر ڈالے عمران خان صاحب کا پانچ دن کا ٹرپ اور صرف سکسٹی سیون تھازن ڈالر سسٹھ ہزار ڈالر عمران خان صاحب نے خرچ کی یہ ہوتا ہے عوام کی پیسے کی قدر کرنا احساس کرنا غریب ملک ہیں اور یہاں پہ کچھ امیر کچھ ایلیٹ کس طرح سے عوام کے پیسے کو اپنی آیاشیوں میں اپنے دوروں پہ اپنی جدادوں پہ لگاتے رہے اس طرح کہ حکمران جنہ عوام کا احساس ہو جنہ غریب کا احساس ہو ان کی ہر ایک ایفٹ ہر ایک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ملک کے غریب کا بھلا ہو اور یہی ابجیکٹف تھا وزیراعظم عمران خان کا سیاست میں آنے کا کہ وہ اس غریب عوام کیلئے کچھ کریں اس ملک سے کرپشن کو ختم کریں اس ملک سے منی لانڈرنگ کو ختم کریں سینٹ کا اجلاس جاری ہے سینٹر فیصل جعوید سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اپنے گھر کا خرشہ اپنی جیب سے پورا کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کفال شاری کو اپناتے ہوئے بہت سارا پیسہ بچا کر قومی خزانے میں بجت کی ہے عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر خرش کرنا حکومت کی ترجیح ہے ان کا کہنا ہے کہ بجت عوام کے پیسے کے صحیح استعمال کے لیے ترتیب دیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت نے عقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے بطور غیر مستقل رکن انتخابات پر سوالات جنم لیتے ہیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر اور اپنے ملک میں بھارتی اقدامات عقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے سریحن منافع ہیں دفتری خارجہ کے ترجمان آئشہ فاروقی نے بریفنگ میں کہا کہ ہم آئرلین نوروی اور میکسیکو کو عقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے لیے منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہیں تاہم بھارت کے انتخاب سے بنیادی سوالات اٹھتے ہیں بھارتی فورسز کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی درشک گردی جاری ہے مزید دو کشمیری نوجوان شہید کر دیا گئے قابض فورس میں پلواما کپوارا بارہ مولا بندیپورا اور شوپیاں میں نام نے حاد سرچ آپریشن کیا بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی درشک گردی کا سلسلہ جاری ہے اور قابض فورس نے زلا پلواما میں نام لہات سرچ آپریشن کی آرڈ میں فائرنگ کر کے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران مساجد کے اندر گھس کر نوجوانوں پر فائرنگ کی جس سے وہ شہید ہوئے قابض فورسز کی جانب سے دو دن میں چار نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے بھارتی فورسز کی جانب سے اب بھی مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے سرچ آپریشن پلواما کپوارا بارہ مولا بندیپورا شوپیاں کے علاقوں میں کیا جا رہا ہے اور اب شامل کریں گے ڈسٹک نیوز محلہ شہین آباد جھنڈا والا کے مقین بجلی سے محروم سابقہ دور حکومت میں محلہ شہین آباد کے لیے منظور کی گئی بجلی کی سکیم مکمل نہ ہو سکی مقینوں کا وابدہ حلکاروں کے ناروہ رویے کے خلاف احتجاج عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ریپورٹ کر رہے ہیں حسیب گوندل سابقہ دور حکومت میں چاریس لاکھ روپے کے لاغت سے محلہ شہین آباد جھنڈا والا کے لیے منظور ہونے والی بجلی کی تحال سکی مکمل نہ ہو سکی بجلی کا لاکھ روپے کا سمان عرصہ درہا سے کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگا محلہ شہین آباد کے مکینوں نے احتجاج کے دوران میڈیا نمیدگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ساکت اور حکومت میں اس وقت کے امینے عبدالمجید خان نے ہماری مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے بجلی کی سکیب دی جس کا سامان بھی پہنچ گیا دا حکومت تبدیل ہوتے سیاسی مخالفین نے محکمہ وابڑا سے مل کر کام کو رکوا دیا جس کی وجہ سے بجلی کا سامان جس کی مالیت لاکھوں روپے ہے خلی اسمان تلے پڑا زنگلود ہو کر خراب ہو رہا ہے اور اہل محلہ کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم بار بار دفتوں کے دھکے خواہ رہے ہیں ہماری کوئی نہیں سن رہا انہوں نے چیف فیس کو فیصلہ بات سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی تنگوانی کے نباہی گاؤں تاج محمد بھکرانی سمیت پچاس گاؤں کو پانی فراہم کرنے والا واحد ووٹر سپلائی سکیم زبہالی کا شکار ہے مزید جانتے ہیں وہاں اپنے نمائندے حادی بکش بلوچ سے جی حادی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی جی بالکل اس وقت میں جو دھو تنگوانی کے نباہی گاؤں تو آج محمد بھکرانی میں جہاں اس گاؤں کے سمیت پچاس گاؤں کو یہاں کا جو اسکیم دیا تھا پانی کا میٹھے پانی کا اسکیم دیا گیا تھا وہ ستر لاکھ روپے کا اسکیم تھا جو کہ صرف ایک ماہی کارامت آ سکا اور ایک ماہی چل سکا جہاں کے علاقے مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میٹھا پانی کا اسکیم تو دیا گیا لیکن صرف ایک ماہی چل سکا ہماری جب یہاں کے علاقے مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں والے جو مختلف بیمار ہیں ان میں مختلہ ہیں اور میٹھا پانی نہ ہونے کے باعث ہمارے علاقے مکین انتہائی پریشان ہیں انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ براہ کرم اس بات کا نوٹس لے کر ہمارے گاؤں کو میٹھا پانی فرام کیا جائے ستر لاکھ کا اسکیم تھا وہ صرف ایک ماہ ہی چل سکا اور علاقے مکینوں نے وفا کی حکومت اور صدو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میٹھے پانی نہ ہونے کے باعث ہم سخت پریشان ہیں ایک سے دو کلومیٹر جا کر وہاں پانی لے کے آتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ستر لاکھ کا کرپشن کا نوٹس لے کر ہمیں انصاف فرام کیا جائے جی نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیٹ لائنس کے ساتھ